بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم انسلنیسنس کی ٹیٹمنٹ ڈسکس کر رہے تھے جیسے پہلے ہم نے آپ کو لو کاربورڈ ڈائٹ کے بارے میں بتایا پھر آپ کو کیٹو کے بارے میں بتایا پھر انٹر فاسٹنگ کے بارے میں اور پھر ایکسرسائز میں تو آج ہم ایروبک وجہ سے کریں اس کو لسٹ بھی کہتے ہیں لو انٹرسٹی سٹیڈی سٹیڈ ایکسرسائز اس میں موسٹلی آپ آرام سے ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا سانس نہیں پھولتا آپ اگر دو بندے چل رہے ہیں تو آپ باتیں کر سکتے ہیں اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لانگ ڈوریشن تک بھی کر سکتے ہیں گھنٹوں تک دوسرا یہ ہے کہ اس میں فیٹ برننگ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے سٹیس بہت لو ہوتا ہے اس لیے جیسے واکنگ ہو گیا سلو جوگنگ ہو گیا یوگا ہو گیا یہ فیٹ برننگ کے لیے بیسٹ ہے اور سٹیس بھی ریلیز کرتی ہے اور اس میں گروت ہارمون بہت کم ریلیز ہوتا ہے لیکن کارٹسول ڈاؤن ہوتا ہے سٹیس ریلیز ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹ ہے یہ ہی ہے یہ دیکھیں یوگا ہے یہ اس کر رہے ہیں اس کے پاس انیروبک ہے جیسے رننگ جوگنگ ٹیننس سوسر اس میں اتنا زیادہ پفنگ اور پفنگ سانس چل رہا بات نہیں کہا سکتے اکسیجن نہیں ہوتی کم ہو جاتی ہے اور یہ موسٹی جو انٹرنیشنل اتلیٹس ہیں سپورٹس انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں وہ اپنی فٹنس کے لئے کرتے ہیں اور یہ ہمارے ٹائٹنوڈ ڈائپیٹیز میں یا کارڈک میں ہم رکمنڈ نہیں کرتے اس کو اور یہ بھی 75-80% اف میکسام ہارڈ ریٹ ہوتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر آپ سے فٹنس دینی پڑتی ہے پہلے آپ کو لمبا چھوڑا ہے لیکن ہم اس کو بالکل رکمنڈ نہیں کرتے تو اس سے سٹیس بہت زیادہ بڑھتا ہے کارڈسول بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے پہلے شگر بڑھ جاتا ہے شگر بڑھ جاتا ہے تو انسولین بڑھ جاتی ہے اور پھر وہی انسولین سویسٹن کی چکر ہوتا ہے وہ دوسائی یہ منٹس میں کر سکتے ہیں آپ بیس پچیس تیس منٹس زیادہ نہیں کر سکتے ہیں وہ اس میں ویٹ لاز بلکل نہیں ہوتا وہ فٹنس کا مسئلہ ہے اور مینلی جو ہے اس میں گلکوز بڑھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں کارڈسول بہت زیادہ ریلیز ہو گیا کارڈسول آئے گا کہ انسولین بھی آئے گی گروتھ ہارمن مامونی سا ریلیز ہوتا ہے یہ دیکھیں جو بھی ہوگا ہے سب سے جو بیسٹ آج کل ہے وہ ہائی انٹینسٹی انٹریول ٹریننگ ہے انسولین اسٹنس کے لیے شگر کے بڑھوں کے لیے اس میں بیسٹ ٹائپ تین ہیں ٹریڈ میل ہے روئنگ مشین ہے اور سٹیننگ بائک ہے اس میں آپ ایٹی پرسن میکسیم ٹیسٹی پہ جاتے ہیں ٹوئنٹی سیکنڈس اس کے بعد فورٹی سکنڈ ریسٹ اور یہ دو تین دفاع کرتے ہیں یہ سیکل میں بھی شیطہ رہا ہے ٹین سکنڈس کا فل سپیڈ سے کرتے ہیں اس کے بعد ٹوئنٹی، تھرٹی، فورٹی، فیفٹی سکنڈس ایک منٹ تک آپ ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب تک سانس بحال ہو جائے پھر دوبارہ اور زیادہ یہ آدھا منٹ یا ایک منٹ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے سب سے بیسٹس میں روئی مشین ہے جس میں ایٹی تری پرسنٹ آف ڈی آل مسل سیل وہ یوز ہوتے ہیں اس لیے کلوریک برن زیادہ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اس میں فیٹ لاز بھی ہوتا ہے دوسرا مسل ہیلزی ہو جاتے ہیں مسل کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گریڈ منٹر سٹریس وہ بہت زیادہ منٹر سٹینٹ آتی ہے بی ڈی این اف ریلیز ہوتا ہے کفی زیادہ اس میں کوئی جائنٹ پر سٹریس نہیں آتا کوئی ویٹ نہیں آتا اس کی دو تین قسمیں ہیں جیسے ہائی تریسٹی سیکل پر روئنگ پر دوسری ہی ہے ہائی انٹرسٹی رسٹنس ٹریننگ ہے اور تیسری ہائی انٹرسٹی ویٹ ٹریننگ ہے ہائی انٹرسٹی انٹرول ٹریننگ میں موسٹلی ینگ پیپل کرتے ہیں پارٹو فورٹی فیفٹی ایر ایج تک فیٹنس بوزہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور ڈاکٹس آپ سے ہی لینی پڑتی اس میں آپ میکسیمم نائیٹی تو نائیٹی فائی پرسنٹ اپنا ہارڈیٹ تک جا سکتے ہیں اور میکسیمم اس کا ہاف تو ون تو ٹو منٹ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور اسی جیسے سٹیشنی بائیک ہے روئی مشین ہے جوگی مشین ہے اس کا بیش طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ کریں دس سیکنڈز آپ فل سپیڈ سے کریں پھر ون تو منٹ ریسٹ کریں اور لو انٹرسٹی پر چلائیں کھڑا نہیں رکنا نہیں آپ نے پھر دس سیکنڈز پھر ایک سے دو منٹ جتنا آپ فٹ ہیں اتنا جلدی آپ کے سانس باہر ہو جائے گا ایک منٹ بعد ہو گیا ہے چالیس سیکنڈز بعد ہو گیا ہے دوبارہ آپ کر دیں یہ دو سے تین بسٹ مانے زیادہ آپ تھرٹی سیکنڈز تک کر سکتے ہیں سٹارٹ اس کو کریں دو تین آفتے تک اس کے بعد پر پندہ سیکنڈز کر دیں پھر وانٹو منٹ ریسٹ پھر ٹوانٹی سیکنڈز کر دیں پھر آپ تھرٹی سیکنڈز کریں اور فائنل میں جو بیسٹ فٹنس ہے وہ تھرٹی سیکنڈز آپ ایکسائز کریں گے تھرٹی سیکنڈ ریسٹ اس کے بعد دوبارہ آپ تھرٹی سیکنڈز کریں یہ بیسٹ فٹنس کا اس میں میار ہوتا ہے اس میں ایک منٹ کی ایکسرسائز جو ہے نا وہ زیادہ دو سے تین ہفتے دو سے تین دن ہفتے میں آپ کر سکتے ہیں اور یہ ایک منٹ آئی جی ٹی فورٹی فائی منٹ واک ایروبک کے برابر اتنی انٹینس ایکسائز ہے اس کا سٹرس بہت زیادہ ہوتا ہے بینفیڈ بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں میکسیم گروت ہارمون ریلیز ہوتا ہے فور انڈر ٹو سیون انڈ پرسنٹ کارڈ سو لیلیز ہوتا ہے کہ کچھ منٹ کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ دون جاتا ہے اس لیے یہ بیسٹ ایکسائز ہے فٹنس کے لیے اس کے بعد اسی کے ایک ورجن ہے اس میں آپ ویٹ ٹھاتے ہیں کارڈیو واک کے ساتھ آپ ویٹ بھی کرتے ہیں اس میں لا یہ بنائے گیا ہے کہ کارڈیو واک سے پہلے آپ ویٹ کریں اس کے بعد واک کریں پہلے واک کر کے پھر ویٹ کریں گے تو اس سے بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے اس دیکھے ویٹ اٹھانا ہے آپ نے وہ اسی طرح آپ پانچ سکنڈ دس سکنڈ دس پندر اپریشن ماریں گے پھر آپ ریش کریں گے پھر ماریں گے یہ بھی اسی طرح ایک ڈیٹھ دو منٹ تا یہ آپ گھر میں ڈمبل ہو لیٹیز ہر طرح کھر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ورجن ہے آپ یو کیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویٹ ٹریننگ کا سب زیادہ فیدہ شگر کا ملتی ہوتا ہے مسل ماس بڑھ جاتا ہے مسل ماس بڑھ جاتا ہے تو ریسٹنگ میں بی امار پڑھ جاتا ہے بی امار بڑھتا ہے تو ریسٹنگ میں کلولک آؤٹپٹ زیادہ ہوتی گلولی بڑھ نکتی اور ویٹ لاس ہوتا ہے دوسرا ہر انڈسٹری ریسٹنس ٹریننگ ہے اسی کے ایک ورجن ہے جیسے آپ اپنے ویٹ سے ڈنڈ مارتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ کرتے تھے آپ ایکسائز یہ ساری اسی کی ایک ٹریننگ ہے ورجن ہے اس کی یہ شگر کے ملیزوں کے لیے یہ بیسٹ یو کبینیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے پانچ سے دس منٹ دو سے تین دفع ہفتے میں ویٹ ٹریننگ کریں اس کے بعد تھرٹیٹ فورٹی منٹ واگ کریں پانچ چھ دن ہفتے میں اور پھر ہفتے میں دو دن یا تین دن ایک منٹ کی ایچ ایٹیٹی کریں یہ تینوں ملا کے آپ کو کرنی پڑے اس کے بیسٹ ڈیزلٹ آتے ہیں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ گروتھ ہارمون میکسم کہاں رید ہو کہ اس میں ڈاکٹر ایرک برکس کی ریسرچ ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے انسولین لو ہو شوگر لو ہو رہی چاہیے پھر سلیپ میں آتا ہے ایچ ایٹی ٹی میں سیون ہنڈر پرسنٹ آتا ہے اور فاسٹنگ میں ٹو تھوزن پرسنٹ تک گروتھ ہارمون لیت ہوتا ہے گروتھ ہارمون جونیٹنگ ہارمون ہے بیلڈنگ ہارمون ہے فیٹ برننگ ہارمون ہے فٹنس ہارمون ہے ایم ہماری ساری اس ایکسرسائز کا کیا ہے کہ گروتھ ہارمون بڑھانا ہے اور کارٹیس سول اور انسولین کو لو رکھنا آپ نے تو بیسٹ ٹائم اس میں ہی ہے فاسٹنگ صبح سویر جاب اٹھے پیچھے دس آٹھ دس کے انٹر بارہ انٹر کے فاسٹنگ ہو اس سے میکسیم گروتھ ہارمون لیز ہوگا اور میکسیم فیٹ برن ہوگا اور میکسیم آپ کو بینفیٹ پہنچیں تو خدا حافظ اور نیکس ٹائم انشاءاللہ لازٹ ٹیٹمنٹ سٹریس اس کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں